خواہ وہ کرتار پوری ہوں یا غردار پوری ہوں یا خود ساختہ شیخ الاسلام ہوں کال انہوں نے جلسہ کرنا ہے منارے پاکستان پر میری اس بات کا جواب دیں میں منظر کل کا دیکھ رہا ہوں غیب نہیں جانتا وہاں ہندو بھی ہوں گے وہاں شیخ بھی ہوں گے وہاں کرسچن بھی ہوں گے اور وہاں کچھ نام میں آپ سننی بھی ہوں گے جو تازہ تازہ رفضی بنے ہیں وہ سارے کٹھے ہوں گے اور نعرہ لگے گا کہ اتحاد ہو گیا ہے سنیت کا اور انسانیت کا تو ان سب سے میں کہہ رہا ہوں اب اللہ میں بتا رہا ہوں اس کا جواب لے کے منارے پاکستان پر آنا فتاوہ شامی کا جواب لے کے آنا مسلم شریف کا جواب لے کے آنا اور کوئی اپنی کامیابی یہ قرار دے رہا ہے کہ ہم نے میلاد منایا تو ہمارے سٹیج پر تو سکھ بھی آکے بیٹھے تھے ہندو بھی بیٹھے تھے یہ جو ہفتہ رحمت اللیلالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے یا تحرم قادری کا جو انداز ہے اصل میں یہ امریکہ کا وحدت ادیان کا ہی جنڈا ہے اور اسے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے کرسچن بھی بیٹھے تھے ہندو بھی بیٹھے تھے سکھ بھی بیٹھے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑی جا رہی تھیں جس طرح اگر تم کسی کو ننگے بدن قبلہ رکھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھو تو روکو گے یا نہیں روکو گے کیوں کہ نماز کی توہین ہو رہی ہے دین کی توہین ہو رہی ہے یہ کوئی نماز نہیں پڑی جا رہی یہ توہین دین ہے یہ توہین قبلہ ہے یہ توہین مسجد ہے یہ توہین نماز ہے کہ پہلے موضوع کرے شرطیں پوری ہوں تو یہ ساری چیزیں نماز کے لیے اتنی ضروری نہیں جتنی نات کے لیے سرکار کو نبی ماننا ضروری ہے جو سرکار کو نبی ماننے سے اڑ گیا وہ کروڑ نات پڑے کروڑ نات لکھے اسے توہین نات کا عذاب تو ہوگا مگر نات پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا کتاب الانسکار کے اندر ہے امام نووی رحمت اللہ رکھی یہود چوتی کے شرارتی تھے اور یہ بھی میں کہتا ہوں یہودی تھے مگر واہبی نہیں تھے اور اگر کسی کوئی سرار ہے کہ بابی بی تھے تو کہنے بابی بی تھی یہودی ہو کر یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی بلے کے سے بھی ہمارے لئے رحمت کی دعا نکل گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا غیر ارادی طور پر بھی اس لیے میں نے کہا یہودی تھے بابی نہیں تھے تو وہ پھر طریقے سوچتے تھے کہ ہم نے ان کی زبان سے اپنے حق میں دعا نکل گوانی ہے تو جتنی بھی ہم مخارفتیں کریں گے تو دعا تو وہ کام کری جائے گی چونکہ ان کی زبان سے نکلی ہوگی تو ان کے علامہ نے انہیں سکھایا کہ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے جب کوئی چھینک مارتا ہے تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ لہذا انہوں نے سوچا کہ ویسے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا نہیں دیتے تو ہمیں کوشش کر کے ان کے پاس جاکے چھینکیں مارنی چاہیے یہ پرانے منکرینیں ملاد ہیں چھینک پہ چھینک مارے جا رہے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے کہ کسی پر تو یرحمک اللہ فرما دیں گے اور اگر فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ کوئی ساک آنی نہیں یہ کتاب الازقات ایمان نوی کی اس کا صفحہ نمبر دو سو پہ چھتر ہے فصل اس بارے میں کہ جب یہودی چھینک مارے آئے لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز میں مسئلک اٹھا کے لے آتے ہو ہر چیز میں عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہو دکان چلانی ہو کاشت کاری ہو پڑوسی کا مسئلہ ہو عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہو ازان کا معاملہ ہو جماعت کا معاملہ ہو عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہو تو میں کہتا ہم جن کے خولان ہیں وہ نبی چھینک کے اوپر بھی عقیدے سے فیصلہ کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کان الیہودو یتعا تسون اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی چھینکیں مارتے تھے آکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرارتی تو بڑے تھے یہودی تھے مگر وہاں بھی نہیں تھے کیوں آگے لئے کہہ یہ امید رکھتے ہوئے کہ کہیں آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلیں اللہ تم پر رحم کرے اس امید پر یعنی یہ جو قوم ہے نا کہ کوئی نبا نہیں دے سکتے کوئی کچھکار نہیں سکتے کچھ کچھ دے رہی سکتے ان کو میں شرم دیانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ مدینہ کے چھینکیں مارنے والے یہودی تو تھے وہاں بھی نہیں تھے اگر وہاں بھی ہوتے تو پھر کہتے کہ فیضات ہونا کوئی نہیں یہ تو خود مہینہ مہینہ دوائے مانگ مانگے تھکے جاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں چھینک کے جواب میں کچھ کہیں گے تو کیا ہوگا آج بھی ان تحید پرستوں کی تقریریں ایسی تمہیں ملیں گی مگر میں پھر کہہ رہا ہوں لائی وہ یہودی تھے مگر وہابی وہابی اگر یہ اصرار کریں میں کہاں ٹھیک ہے یہودی بھی تھے وہابی بھی تھے کل ہم واحد دونوں ایک ہی کھوٹے سکھے کے دو رخ ہیں اگر کہلوانا ہے تو کہلوالو مگر میں تو کہتا ہوں وہ یہودی تھے وہابی نہیں تھے کیوں ان کو امید تھی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا رحمکم اللہ کہہ دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا اب آگے مسئلہ ہے یہ مشترکہ مہمان پٹھانے والوں کا آگے ہے ننکانے جا کے ایمان لٹانے والوں کا اس پتے کے چھوٹے پتے میں جا کر جو لٹایا وہاں پر ایمان اور کچھ کرتار پر جا کے لٹاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے ہیں حدیثیں انہیں پتہ نہیں کہ دین کا مزاج کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں لٹاتے تھے ان کو مگر یا رحمکم اللہ بھی نہیں فرماتے تھے کیا فرماتے تھے یہدیکم اللہ کہ پہلے ہدایت ملے گی تو رحمت ملے گی تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں یرحمکم اللہ کہوں کیونکہ تم میرے کلمے کے ملکے ہو اور میں رحمت ہوں سارے چہانوں کے لئے مگر میں غداروں کو کیسے رحمت ہوں ہاں اس طرح دوں گا حالی نہیں لٹاتا سرکار فرماتے یادیکم اللہ خدا تمہیں ہدایت دے وَيُسْلِهُ بَالَكُمْ اللہ تمہیں تمہارے کرتود سے ہی کرے تم میرا کلمہ پڑھ لو اگوشِ رحمت میں آجاؤ آج ہی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر مللہ ہے ان کو دین کا پتہ نہیں تو جو دین لے کے آئے ان سے بڑھ کے براڈ مائنڈڈ کون ہو سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے یہود کی چھیک کے جواب میں بھی دعا رحمت میں کی دعا ہدایت کی ہے تم بلاو ان کو کہیں پٹھاؤ ان کو اور کہو سارے تم جنمی ہو اگر تم نے جنتی بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سنتِ رسول یہ حدیث کا طریقہ یہ ان کو بلا کے کفر پہ مزید پکا کرتے ہیں کہ تم منکر نبوتِ مصطفیٰ بن کے بھی عزت والے ہو تو جو ایسا کرے تو اس کا اپنا ہی مانی رہتا اور تو کیا دے گا حدیث حسن صحیح ہے لائم میں سریتِ منحاج القرآن کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا وہ اگداز جو کئی سالوں سے تم اپنائے ہوئے ہو اور کل بھی اپنا ہوگے وہ قرآن سے متصادم ہے وہ سنت سے متصادم ہے ان لوگوں کے لئے دعائے ہدایت تو جائز ہے مگر وہ رحمت کے سزاوار نہیں ہے وہ رحمت کے حقدار نہیں ہے وہ رحمت کے لائق نہیں ہے اور جو لائمت کے مستحق ہوں جن کے پاس بیٹھے ان پر بھی لائمتیں برستی ہیں تو محفلِ ملاد کو گندہ نہ کرو محفلِ ملاد پر برسنے والی رحمتوں کو نہ روکو جو کہ صحابہ کرام جب نماز استثقہ پڑھنے لگے تو پوچھا کوئی اہلِ کتاب میں سے تو نہیں یہ ہے پرانی بریلویت کوئی اہلِ کتاب میں سے تو نہیں بتایا کہ ہاں فرمائے اس کو نکالو اور فقہاں نے لکھا قیامت تک جب بھی استثقہ بارش کی تورمائنگ نہیں ہو محفلِ مسلمانوں کا ہو اس میں ہندو نہ ہو اس میں سیکھ نہ ہو اس میں نصرانی نہ ہو پارسی نہ ہو یہودی نہ ہو کہا کہ یہ لوگ جہاں ہونا لانت ٹوٹ کے برستی ہے تو تم رحمت کے لئے کٹھے ہو رہے ہو تو یہ نمونیں کیوں آگے پیش کر رہے ہو کہ جن کی وجہ سے رحمت کا موڑی نہ بنے اور لانت برس نہ پھر ہو جائے موسیقی موسیقی